ایک میں ضرور آپ آج یہ ہمارے سارے قابل اعترام مہمان بیٹھے ہوئے ہیں میری بڑی خواہش تھی ہمیشہ سے اور خواہش یہ تھی کہ بچوں کو شروع سے ہی قانون کی تعلیم دی جائے ان کے لیول کے مطابق ان کے منٹل اپروچ کے مطابق آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم قانون سے بہت دور جا چکے ہیں یہ حقیقت ہے آج بھی سپریم کورٹ میں ایک پورا چل رہا ہے معاملہ آپ کو پتا ہے صرف کس لیے کہ رول آف لاؤ جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا تو میرے ذہن میں یہ اٹھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو آج سے تربیت دینا شروع کریں قانون کی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر میرا بھی ہاتھ پکڑیں گے ان کا بھی ہاتھ پکڑیں گے جب ہم کسی لاؤ کو وائلیٹ کر رہے ہوں گے چونکہ ہم تربیت لے رہے ہیں اپنے گھر سے اندر گھر کے اندر سے قانون کے حوالے سے آپ تو سکول میں جاتے ہو تو جب آپ کو کہتا ہے کہ لائن اپ ہو جاؤ کیوں کہتے ہیں یہ ڈسپلن ہے یہ لاؤ کا ایک کمپوننٹ ہے آپ لائن اپ ہوتے ہو دو منٹ کے اندر آپ چلے جاتے ہو یہاں پہ آپ کے گروپ بنائے اور ارگنائس کی ہے تو میں ان ٹیچرز سے اور جو گورنمنٹ سیکٹرز کے لوگ بیٹھنے سے ریپس کروں گا کہ جہاں تک میں اور میری ٹیم جتنے جوڈیشل آفیسرز ہیں آج آپ کو یہ اوپن آفر کرتے ہیں اگر آپ ویکلی بیسیس پہ یا فورڈ نائٹلی بیسیس پہ ہمارے اپنے سکولز میں لیکچر کرانے چاہے ہیں تو ہم فری آف کاؤس وولنٹیرلی آنے کو تیار ہیں پندرہ بیس منٹ کی پچیس منٹ کی بچوں سے انٹریکشن چھوٹے چھوٹے کانون جو ان کے لیول کے کلاس ون کا بچہ ہے اس کو یہ تو بتا سکتے ہیں بیٹھے یہ سگنل ہے ٹرافک اس کے ریڈ لائٹ کا یہ مطلب ہے ییلو کا یہ ہے بلو کا یہ اس کو ایک آویرنس دینی تو یہ ہم آپ کے لئے تیار ہیں آپ ہمیں جب بھی بلائیں گے ہمانا چاہیں گے اور میں کہتا ہوں مجھے یہ پورا یقین ہے اٹک میں سے کوئی نوکے سکول ضرور ہمیں بلائے گا اور آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا لیکن آج اس ایونڈ کے تھو ہم یہ بنیاد ڈال سکتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بچوں کو ایک اس طریقے سے ایڈوکیٹ کریں کہ کل